پیغمبر پہنچانا چاہیے تمہارے گھروں کے اوپہ حکومت علی کی ہونی چاہیے تمہاری شادیوں پہ حکومت علی کی ہونی چاہیے تمہاری تعلیم کے اوپہ حکومت علی کی ہونی چاہیے وہاں تعلیم علی پسندانہ ہونی چاہیے آئیہ یہ ولایت ہمارے پاس ہے اور اب دوسری ولایت جب پیغمبر نے اعلان کیا نا من کنتو مولا سب نے یہی کہا ہم بھی مانتے ہیں مولا علی کو لیکن کونسی ولایت دوستانہ پیغمبر نے حاکم نہیں بنایا پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دلوں کے اوپہ حکومت ہونی چاہیے تمہارے کردار کے اوپہ حکومت ہونی چاہیے تمہارے فکر کے اوپہ حکومت چاہیے نہیں علی کو دوست رکھو علی سے عقیدت رکھو ہم بھی علی سے عقیدت رکھتے ہیں ہم بھی علی کو مولا کہتے ہیں آیا اسی پہ اکتفا کرنا تھا اور یہ سب نے کیا لیکن علی کو ہمیشہ حکومت سے دور رکھا پھر حسن کو دور رکھا پھر حسین کو دور رکھا پھر زین العابدین کو دور رکھا جو علی کو اپنی محفلوں میں ممبروں سے لانتیں پڑھواتا رہا وہ شخص بھی علی کی عدالت کا قائل تھا وہ شخص بھی علی کی فضیلت کا قائل تھا اور جب مولا کائنات کا انتقال ہوا شہدت ہوئی یہ شخص گریہ کرتا رہا روتا رہا کیوں کہا آج زمانے سے عدالت اٹھ گئی ہے آخر تو وہ بھی مانتا ہے محبت تو وہ بھی کرتا ہے گریہ تو وہ بھی کرتا ہے لیکن آپ نے دیکھ لیا آج تک علی کے بیٹے کے ہاتھوں کے اندر حکومت نہ سکی بارہ سو سال بھی ادھ گئے امام وقت پردہ غیبت کے اندر ہیں آخر ہم لوگ کتنے ہیں آخر کتنے لوگ ہیں جو دم دم علی کے دعوے بھر رہے ہیں پھر یہ نعب اثر کیوں نہیں کرتے پھر یہ کیوں نہیں ہوتا پھر علی کو ولایت کیوں نہیں ملتی اس لیے کہ ہم اسی ولایت میں قائم رہ گئے جو ولایت ہمیں خلفہ سے ملی تھی دیکھا وہ یہی چاہتے تھے کہ علی صرف گمدم میں رہیں علی صرف نگر نگر رہیں علی صرف گلی گلی رہیں لیکن انسانوں کے دلوں پر حکومت ان کے کرداروں کے اوپر حکومت ملکوں کے اوپر حکومت معاشروں کے اوپر حکومت علی کی نہیں ہونی چاہیے آیا ہم میں سے کسی نے پلاننگ کی کہ ہمارے اصولوں کا نظام وہ ہونا چاہیے جو مولا علی چاہتے ہیں اس کے لئے کتنے لوگوں نے قیام کیا ہم نے یہ کوشش کی ہم نے یہ تلاش کی ہمارے ملک کا نظام ہمارے محلوں کا نظام ہمارے اپنے وجود کا نظام علی پسندانہ ہونے چاہیے میرے کردار پر علی کی حکومت ہونی چاہیے مجھے وہ ولایت چاہیے جس کا اعلان پیغمبر نے قدی میں یہ کہہ کے کیا تھا من قلتو مولا فہازا علی اور اگر اس ولایت کو ہم نے اس طرح نہ لیا جس طرح پیغمبر ہمیں دینا چاہتے تھے تو پھر امام وقت کا ظہور کبھی نہ ہوگا اس لئے کہ بارے علی ہیں وہ بھی ان کے لئے بھی وہی چیزیں چاہیے ان کے لئے بھی وہی زمینہ چاہیے جیسے کہ مولا فرماتے تھے بتاؤ تو صحیح تم مجھے کہتے ہو کہ میں لڑتا کیا انسان اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے لڑ سکتا ہے انسان تنہا ہو تب لڑ سکتا ہے انسان اپنے بندے ہوئے ہاتھوں سے نہیں لے سکتا جب امتیں ساتھ چھوڑ دیں جب امتیں اپنے اپنے مطلب کی باتیں کرنے لگیں جب امتیں اپنے مقاصدوں میں گفتار ہو جائیں جب امتیں اپنے آپ میں اپنے کو کھو دیں انہیں اپنے امام کی فکر نہ ہو انہیں یہ پتہ نہ ہو کہ ان کا امام سے تعلق کیا ہے ان کا امام سے رابطہ کیا ہونا چاہیے تو پھر امام کی حکمت قائم نہیں ہو سکتی بارنے بھی یہی کہہ رہے ہیں بارہ سو سال بھی ادھ گئے مولا کیا جملہ کہہ رہے ہیں مولا فرماتے ہیں اگر میرے شیعوں کو اتنی بھی میری طلب ہوتی جتنی ایک پیاسے کو ایک گلاس پانی کی ہوتی ہے تو میں کل نہیں آج ہی ظہور کر جاتا آیا ہم نے طلب پیدا کر لی دعا پڑھنے سے تو طلب نہیں ہوتی فکر پہ حکومت کرنے سے طلب پیدا ہوتی ہے ارادوں میں وضبوطی لانے سے عملی طور پہ اظہار کرنے سے جب فکر مہدوی ہو قلب انسان کا مہدوی ہو انسان کا گردہ مہدوی ہو تب یہ انسان جا کے حکومت مہدی میں زندگی گزار سکتا ہے